کرونا پھر دہلانے لگا کیسز بڑھنے لگے تعلیمی دارے کھولنے ہیں یا نہیں وزیر تعلیم کی زیر سدارت آج اہم بیٹھک لگے گی شفقت محمود کہتے ہیں اسکوز کھولنا خواہش ہے مگر طلبہ کی صحت اولین ترجیح ہے پاکستان میں کرونا کیسز بڑھنے پر چین نے تین ہفتوں کے لیے فضائی سفر پر پابندی لگا دی پی آئی اے نے فضائی آپریشن موتل کر دیا آساد عمر کہتے ہیں کرونا ویکسین کے لیے تین لاکھ لوگ ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اولین ترجیح طبی عملہ ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم دنیا کے ایوانوں میں آوازیں اوٹھنے لگیں برطانوی عرقین پارلمنٹ کشمیریوں کی بے بسی پر پھٹ پڑے برطانوی وزیر اور دس ارکان پارلمنٹ نے صاف صاف کہہ دیا مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہلاکتوں کی شفاق تحقیقات ہونی چاہیے بورس جانسن نے بھارت کا دورہ ملتوی کیا کیا وہ اسلحہ بیچنا بھی بند کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دنیا آج ہماری آواز بن رہی ہے یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے مغربی سرحد پر قرائے کے قاتل مشرقی سرحد پر بھارت خود دہشتگردی کرنے لگا پاک فوج کا شہادتیں دے کر دونوں محاذوں پر دشمن کو مو توڑ جواب شمالی وزرستان میں دہشتگردوں کے خفیہ ٹھکانوں پر آپریشن میں دو شدت پسند مارے گئے فائرنگ کے تبادلے میں تین جوان شہید بھارتی فوج کی ایل او سی دیوہ سیکٹر پر جاریت اٹھائی سالہ سپاہی نے جامع شہادت نوش کیا پاک فوج نے فوری اور موثر جواب دیا دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہر دو اجلاس کے بعد خبر آ جاتی ہے کابینہ میں لڑائی ہو گئی یہ لڑائی نہیں جمہوریت ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی پروگرام آواز میں گفتگو کہا حکومت میں ہر فیصلہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا ندیم امسلشن کے استیفے کی وجوہات سے لاعلمی کا اظہار کیا برادشیٹ کو چار سو پچاس کروڑ اوپے کی ادائیگی قومی اسمبلی کی امور خارجہ کمیٹی نے چیرمن نیپ کو اٹھارہ جنوری کو طلب کر لیا پابلک اکاؤنس کمیٹی کبھی برادشیٹ معاملے کی تحقیقات کا حکم خدمات کب حاصل کی موائدہ کب منصوب ہوا کتنی ادائیگی کی گئی سب پوچھ لیا پارٹی فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی نے تمام ترزمداری بیرون ملک فنڈز کے لیے مقرر ایجنٹس پر ڈالی الیکشن کمیشن کو تحریری جواب میں نیا موقف اپنایا بتایا ایجنٹس کو غیر ممنوع سرائے سے فنڈز جمع کرنے کی ہدایت تھی صرف رسیدوں کے ساتھ بھیجی کئی فنڈنگ کو تسلیم کرتے ہیں پی ڈی ایم احتجاد سے پہلے الیکشن کمیشن حرکت میں آیا ممنوع فنڈنگ کیس 18 جنوری کو سمات کے لیے مقرر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو طلبی کے نوٹس جاری مہا فارن فنڈنگ کی پروسیڈنگ ہو رہی یہ کیس لگا ہوا ہے اس لیے ہم ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے اور ان سے توکے رکھتے ہیں قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا پروٹس کو میں مولانا فضل ایمان صاحب سے کہوں گا کہ مربانی کریں وہ عالم دین ہے وہ اسلام کی طرف دیکھیں اسلام آباد ان کی نصیب میں نہیں ہے دیکھنا چھوڑ دیں کھلا ہے میدان مچالو اتجاج کا توفان پانچ وزراء کا مختصر ترین پریس کانفرنس میں اعلان شیخ رشید بولے مولانا اسلام کی طرف دیکھیں اسلام آباد ان کی قسمت میں نہیں اتجاج میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے فواد چودری بولے اپوزیشن نے ہر ادارے کو تنقیق کا نشانہ بنایا کسی کو تو محفوظ رہنے دیں فروغ نسیم نے قانون کی خلاف فرضی پر ایکشن کی وارننگ دے دی سپریم کورڈ آف پاکستان فیضاباد دھرنے کے کیس میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہر جگہ دھرنہ نہیں ہو سکتا قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے تمام رائٹس کو سٹیٹ ریکنائز کرے گی لیکن اگر قانون کے بیانڈ کوئی چیز جائے گی تو پھر لاو اپنا ایکشن ضرور لے گا انیس جنوری کو حساب مانگنے آ رہے ہیں اپوزیشن الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کے لیے تیار مریم نواز کا پی ٹی آئی پر وار کہا سات سالوں سے کھٹائی میں پڑی شرناک واردات کا فیصلہ ہو چکا تحریری فیصلہ باقی ہے مریم اورن سے بھی غصے میں لال پی لی کہا تحریک انصاف فورن فنڈنگ تسلیم کر چکی فیصلہ لینے الیکشن کمیشن جا رہے ہیں کیا مجبوری ہے الیکشن کمیشن کی کہ جب تسلیم کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے تو وہ فیصلہ لکھنے کی تیاری کر لیں کیونکہ انیس جنوری کو پاکستان کی عوام یہ فیصلہ تحریری آپ سے لینے آ رہی ہے پیٹرول مہنگا ہوگا یا نہیں عوام پھر وزیر آزم کے رحم و کرم پر اوگرہ کی اس بار پیٹرول بم کے بجائے میزائل داغنے کی تیاری سولہ جنوری سے پیٹرول بارہ روپے تک مہنگا کرنے کی تجویز ڈیزل کے قیمت میں آٹھ روپے تک اضافے کی سفارش لاہور کی وحدت کالونی کے گھر میں آگ لگ گئی ایک ہی خاندان کے چار افراد جان سے گئے مرنے والوں میں تین بچے بھی شامل چونیا میں رشتے سے انکار کی بڑی سزا دیور نے ساتھیوں کے ہمراہ بھابی پر بدترین تشدد کیا خاتون کو گھر سے نکال کر مارا پیٹا سڑک پر گھسیٹتے رہا ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس جاگ گئی مقدمہ درش کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا سندھ مدرست الاسلام کے بانی حسن علی آفندی کے پوتے زین آفندی قتل کیس میں اہم پیشرفت کراچی کے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران چار ملزمان کو حراست میں لیا گیا افغان ڈکیت گینٹ سے اسلحہ لوٹا ہوا سامان اور اہم معلومات ملی کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں شہری نے ڈاکو کو پکڑ لیا دکان پر ڈکیتی کر کے فرار ہونے والے مسلح ملزم نے فائرنگ بھی کی مگر بہادر شہری نے نہ چھوڑا علاقہ مکین بھی ٹوٹ پڑے بدترین تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کیا کراچی میں سٹیل ملز ملازمین کا دھرنا چھار روز سے جاری سی ای او کے گھر راشن ختم ہوا تو پولیس کی حفاظت میں راشن سپلائے کرنا پڑا ملازمین کہتے ہیں مطالبات پورے ہونے تک دھرنا جاری رہے گا بابر آزم بڑی مشکل میں آگئے ایڈیشنل سیشن جج لاہور نے خاتون حامیزہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا پولیس کو مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا حکم دے دیا بابر آزم کا بھی الزامات لگانے والی خاتون کے خلاف کیس دائر کرنے کا فیصلہ یہاں پہ ایک پلئر ایک اننگ میں یا دو میچز میں کچھ نہ کرے تو مورننگ ونجنگ شروع ہو جاتی ہے ایکی کر رہے ہیں اوکی کر رہے ہیں تو یہ یہ طریقے نہیں چلتے اور پرفارمنس پر پات کرنے والے پہلے ذرہ اپنی کارکردگی دیکھیں مصبہ الہق اور وقار یونس کے رنت عمل پر محمد عامر نے نیوزیلینڈ سے شکست یاد کروائی فاس پولر نے صاف صاف کہہ دیا مصبہ اور وقار کے ہوتے ہوئے نہیں کھیلنا چاہتے